سٹارٹ چیکن میٹ شاپ ان یور ایریا اور بکام رچ اپنے علاقے میں مغرد گوشت کی دکوان شروع کریں اور کوئی دوسرا کاروبار بھول جائیں پلیز لائک کس شیئر سبسکرائب بزنس انفو پاکستان پریس تھی بیل بٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول عذر خدمت ہے اور آپ کے خدمت میں اسلام عذر کرتا ہے آج ایک نیا بزنس آئیڈیا آپ کے سامنے لے کر عذر ہوا ہوں اور یہ بزنس آئیڈیا بھی بہت انکم والا اور لو انویسمنٹ سے سٹارٹ ہونے والا بزنس ہے بہت کامل بزنس ہے لیکن بہت کم لوگ جو ہے نا وہ اس کی طرف دیان دیتے ہیں کہ یہ اتنا پروفٹ والا یا انکم والا بزنس ہے جسے آپ اپنی جاب سے بہتر لیونگ جو ہے نا وہ اس میں کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو سٹارٹ کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل بزنس انفو پاکستان سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ علم کا پھیلانا بھی ایک صدقے جاریہ ہے تو آج جو آئیڈیا میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا ایک تھوٹا سا ہے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کیونکہ ایک پچھلے دنوں ایک محفل میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو تھوڑی بڑی ایج کے تھے تو گپ شاپ کے بعد ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے بچے چونکہ جوان تھے شادیوں کی عمر تھی اتنی پیسے ہوتے ہیں کہ بندہ بچوں کی شادییں کہا سکتا ہے جو پیسے ملتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو انہوں نے سوچا کہ جیسی ایری میں ویرہ رہے تھے وہاں پر مرغیوں کی جو میٹ یا گوشت اس کی دکان نہیں تھی تو انہوں نے بچوں کو تین پوائنٹ بنا دیئے مختلف جگہ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اور ان سے انہوں نے کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری بچے بڑے اچھے سیٹ ہو گئے بلکہ پیسہ جو ہے وہ ایکچلی اس کے بعد ہی میں نے دیکھا ہے کہ اس پیسے سے مکان بھی بنایا ہے اور بچوں کی شادییں بھی کی ہیں اور بچے ماشاءاللہ بہت سیٹ ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا جو کاروبار ہے وہ ہے چکن میٹ شاپ کا بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ یار یہ کیا کاروبار بتا رہے ہیں تو بیسکلی جو ہم کاروبار بتاتے ہیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہ جس بندے کو جو کاروبار پسند آتا ہے وہ سٹارٹ کر ستا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کاروبار کا پتن نہیں ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا کوئی نہیں آ رہا ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں یا تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں کوئی جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں یا کاروبار کی تلاش میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا کلک کر جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی جاننے والا ہو اس کو یہ آئیڈیا پسند آجائے بعض دفعہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اتنے کاروبار یہ آئیڈیا بتاتے ہیں آپ خود کیوں نہیں کرتے تو بھائی میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ teachers ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز بھی بناتے ہیں انجینئرز بھی بناتے ہیں پائلٹس بھی بناتے ہیں آرمی offices بھی بناتے ہیں اور css offices بھی بناتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ teacher خود کو نہیں بان چاہتا بھائی ہر کام ہر بندے کے کرنے کا نہیں ہوتا ہے کچھ بندے ہوتا ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ business کی آپ کو feasibility بنا کر دیں گے کچھ لوگ جو ہے آپ کو business کا business plan بنا کر دیں گے کچھ لوگ تو آپ کو investment دیں گے بینکر جو ہے وہ آپ کو investment دیتا ہے آپ investment سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں ہم آپ کو ideas دیتے ہیں کاروبار کا تو جو meat shop ہے chicken meat shop آپ کسی بھی area میں بہت ہی کم سنمیس شروع کر سکتے ہیں ایک چھوٹی تھی دکان لیں اور اگر difference جو ہے دوسرے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل صاف ستر آپ کا ہونا چاہیے جالی لگی ہوئی ہوں اور یہ کاروبار جا رہا میں آپ کو بتا دوں کی ایک جیسے ہے پنجرہ ہے وہ سات سے دس ہزار روپے میں بنتا ہے نارمل چھوٹا پنجرہ جوتا ہے بن سکتا ہے لوہے کا پنجرہ اس کو صاف ستر رکھیں پھر جو ہے وہ آپ stainless steel کا table لیں جو آج کا requirement بھی ہے food والوں کی اور ایک electronic candle لیں چاندے کی چوریاں لیں اچھی اور ایک کاریگر لیں کاریگر جو ہے وہ چھے سو سے آٹھ سو روپے زیادہ زیادہ نو سو روپے دیاری پر آپ کو مل جاتے ہیں جو اچھے کاریگر آپ جو صرف آپ نے پیسے کٹے کرنے ہیں یا آپ نے خریدوں فروز کرنی ہے جیسے اب اس کا جو material ہے جو مرگی ہیں وہ آپ کو آپ کے point پر بھی مل جاتی ہیں آپ جا کر اس کو بزار سے بھی جا پر جو تھوکی ہے مارکیٹ ہے ان کی وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو وہاں ہی آ کر وہ اسی rate پر آپ کو گاڑیاں آتی ہیں وہ تول کر دے جاتے ہیں اور آپ اپنے نارمل چھوٹے سیٹ اپ سے شروع کریں اور ایسا جب آپ کا کام بڑھتا ہے تو آپ وہ order بھی بڑھا سکتے ہیں اس میں آپ کو بعض دفعہ مارج میں بھی مل جاتا ہے اور مزے کہ آپ کو بات یہ بتاؤں کہ جو یہ اس کا waste ہوتا ہے وہ بھی waste نہیں جاتا ہے یعنی وہ بھی ضائع نہیں ہوتا ہے شاہوں کو وہ گاڑیاں آتی ہیں آپ سے وہ ٹھیکہ کر لیتے ہیں روزانہ کا وہ اٹھا لیتے ہیں آپ کو وہ نکت پیسے دے دیتے ہیں کیونکہ وہ پھر آگے وہ feed میں اور different جگہ پر وہ جو waste ہے مرگی کا وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے تو اس میں یعنی کچھ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا پنجے بھی بکتے ہیں مرگی کا گوشت بکتے ہیں کلیجی الگ بکتے ہیں اور اس کا جو waste بتایا میں نے آپ کو کہ وہ الگ بکتے ہیں اب اس کاروبار میں صرف رکاوٹ ایک ہی ہے وہ آپ کی will power ہے آپ کا جو اگر کوئی صرف اگر سوچتے رہیں گے صرف کاروباری ideas دیکھتے رہیں گے صرف جانب وہ جاب کی تلاش کرتے رہیں گے تو آپ کو کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جگر آپ نے ایک میل کا سفر کرنا ہے تو اس کے لیے پہلا قدم گار سے نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے آپ اٹھیں ایک صرف ستری جگہ کوئی دیکھیں کوئی اپنے ایریا میں یا کسی اور ایریا میں جہاں پر ریاشی علاقہ ہو اور پھر آپ جانب یہی کاروبار آپ اپنے ہوتلوں تک پھیلا سکتے ہیں ہوتلوں سے کنڈیکٹریں تھوڑی مارکیٹنگ کریں اور شادی بیانوار جانب وہ آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں یعنی اس کی جو جو آپ کے پاس اپرچنٹی ہے بہت زیادہ ہے اس کام کی اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے منگل بود کو دوسرے گوشت کی جو وہ پابندی ہے نہیں وہ ہے تو اس کی اور زیادہ سیل ہوتی ہے تو اٹھیں آج ہی یہ کاروبار سٹارٹ کریں اللہ کا نام لیں سٹارٹ کریں کمیابی آپ کے قدم چومے گی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ